سینٹ الیکشن پر بحث کے دوران قومی اسمبلی میں ہنگامہ اپوزیشن استیفے دینے والی تھی رات و رات کیا ہوا یہ راز کھولا نہیں چاہتا شاہ محمود قریشی ایوان میں ہنگامہ آرائی پر بڑک اٹھے کہا قوم دیکھ رہی ہے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے والے کون ہیں یہی رویہ رہا تو ایوان نہیں چلے گا فواد چاہدری نے کہا کہ ٹرک کو رکش جلانے والوں کو کیا پتا ایوان کیسے چلتا ہے ان کی دوڑیں لندن اور کراچی سے ہلتی ہیں مراد سعید بولے سارے اپوزیشن ارکان ان کی قیادت چور ہے اپنے ارکان اسمبلی نے ساتھ چھوڑا تو حکمرانوں کو شو آف ہینڈ یاد آ گیا خود ووٹ توڑنے اور فریدنے کے وقت اوپن بیلک چون یاد نہیں آیا مریم نواز کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی شو آف ہینڈ سے کرائیں شاہد خاکان ابباسی کا تنز دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا سازش قرار دے دیا کہا کل یہاں یہودی اور بھارٹی بھی انتخاب لڑیں گے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نظر نہیں آتی تقریبا ساری جماعتیں ون مین پارٹی ہیں سیاسی جماعت کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کی بات کرنے والوں کی نیت صاف نہیں ہے اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس کی سماعت پر چیف جاسٹس کے ریمانس اوپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی اہم بیٹھر پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دینے کا فیصلہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی لانگ مارچ کو ڈھرنے میں تبدیل کرنے کی تجویز پیپلز پارٹی تحریک ادم اعتماد کے موقع پر ڈٹ گئی پنجاب میں پی ٹی آئی کی تقسیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان سینک کا الیکشن لڑیں ایسا کرنے سے ان کا غصہ اور بیچین ہی کم ہوگی وزیر داخلہ شیخ رشید کا سربراہ پی ڈی ایم کو مشورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاست بند گلی میں داخل ہونے کا نام نہیں اس طیفے دینے کا کہنے والے اپنے فیصلے پر غور کریں قبضہ مافیا معاشرے کا ناسور بن چکا ہے وزیر اعظم کا پنجاب ہر میں قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی کو حکوم ہر ہفتے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی اجلاح سے خطاب میں کہا کہ سمندر پار پاکستانی محنت کر کے پلوٹ کریتے ہیں اس پر مافیا قبضہ کر لیتی ہے ساری زندگی کی جمع پونجی پاکستان لانے والوں کی دادرسی کی جائے بول نیوز کی خلاف پیمرہ کی متاسبانہ کارروائیاں صحافی ووکلا اور سیویل سوسائٹی کا چیئمن پیمرہ کو اٹانے کا مطالبہ انچاس روز ہو گئے عبام کو حکومتی ایکشن کا انتظار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے